اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام آج کی ہماری ویڈیو بندر کی تقریل دل خراش کے خلاصے پر ممنی ہے سب سے پہلے ان کے مصنف کا تعرف سے آغاز لے رہے ہیں مرزا رجب علی بیک سرورکار فسانہ اجائب خسن و عشق کا ایک عام قصہ ہے جس کی زبان میں پرتکلف مرزا مقضہ اور مسجہ ہے اس کی تشبیحات اشتارات اور محاور قارئین کو حیران اور پریشان کرتے ہیں اس کا ہر منظر اس دور کی گلی کونچو اور وہاں کی تہذیبی سماجی معاشرتی زندگی کی جیتی جاکتی تصویر ہے رجب علی بیک سرور نے زبان و بیان کی برطری ثابت کرنے کے لیے میر امندھیلی کی باغ بہار کے جواب میں فسانہ اجائب لکھا کتاب کا نام ہے جن میں لکنو کی تہذیب اور آرائشی زبان کی نہایت دلکش انداز میں اکاسی کی گئی ہے اب ہم خلاصے کی طرف آ رہے ہیں اس قصے کا ہیرو شہزادہ جانے عالم ہے جس کا ایک وزیر زادے نے انجبن آرہ کے میلان اور حسن وہ جمال کی وجہ سے جادو کے ذریعے ایک بندر بنا دیا تھا اور وزیر زادے نے خود شہزادہ جانے عالم کا کالب اختیار کر لیا تھا یعنی اس کے جسم میں وہ احائل ہو چکا تھا بہت عزین وزیر زادے نے تمام بندروں کو مار دینے کا حکم دے دیا بندر شہزادہ جانے عالم ایک سودہ گھر کے پاس تھا جب وزیر زادے کو پتا چلا کہ ایک سودہ گھر کے پاس ایک ایسا بندر ہے جسے بولنے کی قوت حاصل ہے تو اس نے سودہ گھر کو بندر سمیت اپنے دربار میں بلائیا اس موقع پر سودہ گھر نے بہت پریشان تھا اسے اپنی بندر کی جان کا سخت خطرہ تھا سودہ گھر نے بندر کو گود میں بٹھایا اور ہاتھی پر سوار ہو کر وزیر زادے کی طرف روانہ ہوا اس نے بندر سے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں بچانے کے لیے جو بھی بند پڑے گا وہ کروں گا میں اپنے جیتے جیت تجھے مرنے نہیں دوں گا چنانچہ جب سودہ گھر اپنے بندر کے ہمرا بادشاہی سرائے کے قریب پہنچا تو بندر نے لوگوں کے سامنے دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم اور حرس و حوص پر ایک تلخراش تقریر کی بندر کی ترقیر نے لوگوں کو حیرت اور عبرت میں ڈال دیا اسی دوران ملکہ مہر نگار بھی جھڑوکے سے نیچے آ گئی اس نے سودہ گھر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ تاکہ وہ بندر کی تقریر سنے چنانچہ جب سودہ گھر نے اپنے ہاتھی کو روکا تو ملکہ کہنے لگی کہ اے بے زبان اور بے نما ہم تیری داستان ظلم و ستم سننے کے مشتاق ہیں بندر شہزادہ جانہ عالم جو بندہ جو کہ شہزادہ جانہ عالم جس میں موجود تھا بندر کے دھڑ میں نے ملکہ کی آواز پہچان لی پہلے تو خوب رویا اور پھر کہنے لگا کہ ہر کوئی غیر کے ہاتھوں تنگ ہے تو وہ ان سے فریاد کرتا ہے مگر سادی اپنے آپ ہی فریاد کرتا ہے افسوس ہے کہ دوست نے دھوکہ دیا اور وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گیا ہوا یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں نیکی کا بدلہ بدی سے دیا جاتا ہے اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی کمال سے خوش ہے مگر بے گناہ قوت گوہائی سے برباد ہو گیا مگر بے گناہ قوت گوہائی سے برباد ہو گیا اب موت کے صفح کوئی تدبیر دکھائی نہیں دیتی میں تمہارے لیے وطن سے بے وطن ہوا اور کسی سبب سے قتل لائق ٹھہرا بندر کی تقریر سن کر ملکہ نے اسے پہچان لیا کہ بندر کے کالب میں شہزادہ جانِ عالم بھول رہا ہے چنانچہ ملکہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے پنجرے کے توتے کی گردن مڑوڑ کر پنجرے کو جھڑوکے سے باہر نکالا بندر یہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ملکہ نے اسے پہچان لیا ہے اس پر خوب ہنگامہ اور شورغل ہوا کہ بندر بھی سودہ گرد کی گوت میں لیٹ کر توتے کے کالب میں پھڑ پھڑانے لگا یہ دیکھ کر ملکہ نے بہت خوشی بہت خوش ہوئی اور پنجرہ اندر کھینچ لیا سودہ گرد سمجھا کہ بندر مر گیا ہے چنانچہ اس سودہ گرد نے بندنامی سے بچنے کے لیے خود بھی مرنا چاہا مگر اسے ایک ہی نشین ایک ہم نشین نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ عزت اور جان بچ گئی اگر خدا نہ خواستہ بادشاہ وزیرزادہ بندر کو چھین کر مار ڈالتا تو تم کیا کر لیتے پس سبر کرو اسی کو اللہ کی رضا سمجھو جب تماشائیوں اور دوسرے سامعین کو معلوم ہوا کہ بندر کے روپ میں شہزادہ جان عالم تھا تو سب روڑنے پیٹنے اور شور غلم مچانے لگے سب نے یک آواز ہو کر کہا کہ بندر بہت اکل مند تھا جس نے اس دنیا سے روانگی اور کونچ کو پیغام دے دیا ہے چنانچہ بندر مر گیا اور اپنا قتل ثابت کر گیا مگر وہ لوگوں کے دلوں پر ابھی بھی تقریر کے اثرات مرتب کر گیا ہے جب بندر کے مننے کی خبر اس بڑے کافر یعنی وزیرزادے کو پہنچی تو اس نے اس کی لاش کو جلا کر اپنے دل کو تھنڈا کیا ملکہ مہد نگار جو کہ توتے کو اب پنجرہ پاس لیے بیٹی تھی اس نے توتے سے کہا کہ ابتدا سے پہلے انتہا تک تمام حالات بیان کرو چنانچہ توتے نے ملکہ کو تمام حالات بتا دیے اسی پر ملکہ نے توتے سے کہا کہ فکر نہ کرو اور اتمنان رکھو اللہ تعالی بہتری کی کوئی صورت نکال دے گا اتنے میں وزیرزادہ بھی آ گیا ملکہ نے باہر نکل کر اس کی تنظیم موتکریم کی ونہ اس سے پہلے وہ ایسا نہ کرتی تھی اور ملکہ اس رویے پر اور ملکہ وہ ملکہ کے اس رویے پر حیران ہوا اور یہ بھی سمجھایا کہ وہ شاید بندر کے مرنے سے مغلوب ہو گئی ہے اور یہ سمجھ گیا کہ وہ بندر کے مرنے سے مغلوب ہو گئی ہے جب وزیرزادہ روانہ ہوا تو ملکہ نے اس سے کہا کہ بکری کا ایک خوبصورت بچہ ہمیں بھیج دو ہم اسے پال کر اپنے رائج دور کریں گے اپنے رنج کو دور کریں گے چنانچہ اس نے ملکہ کے پاس ایک خوبصورت بکری کا بچہ بھیجوایا دو چار روز ملکہ بہت خوش بہت خوش کو خوش دیکھا اس کے سامنے وہ بکری کے بچے ایک سے کھیلتا رہا ایک روز ملکہ نے بچے کو گلہ دبا کر مار ڈالا اور خوب احوازاری کرنے لگی شہزادہ جو کا وزیرزادہ تھا شہزادہ کی روپ میں نے اسے سمجھایا کہ مردہ زندہ نہیں ہوتے ہوا کرتے مگر ملکہ راضی نہ ہوئی اور کہا کہ اس طرح تم نے تم نے ہماری مینہ کو بھی زندہ کیا تھا چنانچہ شہزادہ نے وزیرزادہ جو کہ وزیرزادہ تھا پلنگ پر لیٹ کر اپنی روح بکری کے بچے کے قالب میں منتقل کر دی ملکہ مہر نگار نے بچے کو گود میں لے لیا لے کر پیار کیا بچے کو گود میں لے لے کر پیار کیا شہزادہ جانِ عالم بھی پنجرے سے یہ سب دیکھ رہا تھا چنانچہ اس نے بناوٹی شہزادے یعنی وزیرزادہ کے قالب کا روح کو روح سے خالی سے دیکھا جب روح سے خالی دیکھا تو اس نے اپنی اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روح اس میں منتقل کر دی اور کھڑا ہو گیا وزیرزادہ جو کہ بکری کے بچے کے قالب میں داخل ہوا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا وہ شہزادہ جانِ عالم کو اصری روم میں دیکھ کر خوفزتہ ہو گیا ملکہ نے منتر پڑھ کر وزیرزادے کو بے بس اور لاچار کر دیا اس کے بعد محل سرہ میں خوب خوشیاں منائیں گئیں شہزادہ جانِ عالم نے سودہگر کو بلوا کر انام و اقرام سے نوازا اور چڑی مار کو بلا کر زیور اور جواہر عطا کیے اور پھر خود بھی ایک لشکر کے ہمرا اپنے وطن روانہ ہو گیا یہ تھی کہانی شہزادہ جانِ عالم کی جو کہ ایک شہزادہ تھا اور اس نے وزیرزادے نے اس کے ساتھ سازش کری تھی اور اسے بندر کے کالب میں منتقل کر دیا تھا